پاتی سے ملمبت نیتا دیار شنکر سنگھ کی گھر واپسی کرا دی ہے بی جو پی کے پربیش ادرکش کیشف پسار موری نے دیار شنکر سنگھ کو خریب ساتھ مہینے بعد پاتی میں واپس لینے کا اعلان کیا دراصل بیتے جولائی مہینے میں دیار شنکر سنگھ نے معاوتی کے خلاف اپتی جنگ بیان دیا تھا اس کے بعد انہیں پاتی سے چھ سال کے لیے ملمبت کر دیا گیا تھا دیار شنکر سنگھ کی پتنی سواتی سنگھ نے لخنوں کی سروجنی نگر سیٹ سے اکھلیش آدف کے چچیرے بھائی انوراگ آدف کو شخص دی مانا جا رہا ہے کہ سواتی اور پاتی کی زبردست جیت میں دیار شنکر سنگھ کی یہ واپسی پاتی میں ایک بار پھر سے تیہ کر دی آج آپ کی واپسی ہو گئی کیا مانتے ہیں اس پورے معاملے پر دیری ہوئی دیکھئے جہاں تک آپ واپسی اور اس کی بات کرتے ہیں تو میرا تو یہ نسکاسن ہی نہیں ہوا تھا یہ تو آپ یہ سمجھے کہ رات کے دس بجے میرا نسکاسن کے لیے بیان میڈیا کے مادنم سے مجھے پتا چلا اس کے بعد دوسرے دن صبح میں گیارہ بجے مایہ واتی جی کے لوگوں نے نسومو دن صدیقی کی نترکت میں میری بڑھی ماں کو میری نوالی بیٹی کو میری پتلی کو جس طرح سے بھدی بھدی گالیاں اسٹیکر اور ہورڈنگ لگا کر کے انہوں نے کیا اور آپ لوگوں نے جو سپورٹ کیا پورے دیس نے اس کو دیکھا اس کے بعد جن مانس جو ہے جب جن مانس کا ہوا تو مایہ واتی جی نے اپنی جو ہے اپنی آندولون کو واپس لیا تو اُلٹا انہی لوگ پر کیس ہو گیا پاسکو کا کیس ہوا نسومو دن پر آگ تک گرفتاری نہیں ہوئی ہے راموچال راجبار پر پاسکو کا کیس ہوا آگ تک گرفتاری نہیں ہوئی ہے تو مقدمہ تو ان لوگ کے اوپر ہوا میرے تو میں نے ایک ریپرینس دی تھی اس ریپرینس کے بعد تھی تو اس پر بھی میں نے کھیت بیک کر دیا تھا تو ہمارا تو کوئی ایسو تھا ہی نہیں تو اس کے بعد یہ تو میڈیا کا ٹرائل تھا اور اس میں تو ہم یا نہیں سمجھتے ہیں میں تو اس دن سے ہی پارٹی کے لیے کام کرتا ہوں اور صدیو یہ جرور تھا کہ جو پردی صدیقی نے بیان نسکہ سنگ کے لیے اس میں دیا تھا انہوں نے پھر سے یہ دے دیا کہ دیا سنگ کر سنگھ بی جیبی میں ہے ادھر اتر پردیش میں سماجوادی پارٹی کی خراری شخص کے بعد پارٹی